اسلام علیکم صبح خیر پاکستان کے ساتھ حاضر ہے سائمہ امجد کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خوش ہوں گے اپنی زندگی کے ایک سر صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے جناب بالکل راولپنڈی اسلام آباد میں چونکہ کل پارش ہوئی ہے اور بارش سے تیمپریچر پھر سے ڈاؤن ہو گیا اور میں ہمیشہ بار بار کہتی ہوں کہ جو سردی ہے جا رہی ہے پھر واپس آ جاتی ہے پلٹ پلٹ کے واپس آ رہی ہے تو جناب اسلام آباد اور پنڈی کا جو تیمپریچر ہے اس میں پھر سردی جو ہے اس کی شدت جو ہے واپس آ چکی ہے تھنڈا موسم ہے یہاں کا اور چلیں اچھی بات ہے نا جناب جو لوگ ابھی جب گرمی آئے گی تو پھر ہم کہیں گے اتنی گرمی ہے اور دھوپ ہے تو چلیں جب تک تھنڈ ہے تو ہم چائے پکوڑوں کو جو ہے انجوائی کر لیتے ہیں اور جناب شابان کے ماں کی بھی جو ہے شروعات ہو چکی ہے بہت ہی بلسٹ منت ہے یہ والا بہت اس کی سگنیفکس ہے جو اسلامی مہینے ہیں ان میں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شابان جو ہے وہ تیاری ہے ہے رمضان کی تو رمضان میں بھی بس اب جو آدھا فائنل کاؤن ڈاؤن ہیس سٹارٹڈ ہیس بگن جو کہ رمضان کی طرف ہمیں لے کر کے جا رہا ہے تو ذرا تھوڑی سی ہمیں اپنی زندگی میں الائنمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے we need to unplug and we need to look کہ جو ہماری زندگی ہے اس کو تھوڑا سا اگر adjustment کی ضرورت ہے تو بیسکلی یہ وہ چند مہینے ہیں جو بینگا مسلم بڑی significance رکھتے ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے تھوڑا سا time نکالنا چاہیے اور again اس کی جو blessings ہیں وہ آپ سب viewers کو بھی مبارک ہوں اور ہمیں اللہ پاک توفیق دے ہم اچھے سے اس کی blessings ہمیں مل سکیں اور آگے رمضان کو بھی ہم اچھے بھرپور طریقے سے منا سکیں جناب دل بہت اداس ہے کیونکہ جو پشاور قصہ خانی بزار میں جو دھماکہ ہوا ہے ان سب سے جو پورے پاکستان ہیں پاکستانیوں کے دل شدت غم سے ڈوبے ہوئے جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں جو ویجولز وہاں سے دیکھنے میں آ رہی ہیں بہت ہی تکلیفتے مناظر ہیں بہت ہی زیادہ تکلیفتے مناظر ہیں کہا یہی جاتا ہے کہ جو دہشتگرد ہیں ان تک پہنچ چکے ہیں ان کے سہولتکاروں تک پہنچ چکے ہیں وہ رکشہ جس میں بیٹھ کر کے وہ دہشتگرد اس مسجد میں آئے تھے اس مسجد وہ اس رکشے کو بھی اپنی تحویل میں پلس نے لے لیا ہے بہت ایک سوال ہے سوال بہت اہم ہے وہ یہی کہ جب ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ابھی ہم کچھ ہی عرصے میں یہ سوچ بیٹھے تھے یہ سمجھ بیٹھے تھے اور اس خوشفہمی کا شکار تھے کہ شاید دہشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ ہم جیت چکے ہیں لیکن جو اس قسم کے قصے ہیں جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ہمیں الیٹ رہنا ہے ہمیں اپنے آس پاس کا خیال رکھنا ہے لیکن ایک اور سوال بھی ہے جو میرے ذہن میں آ رہا تھا جب میں یہ ویجیولز دیکھ رہی تھی ان لوگوں کو بھی دکھایا گیا جو سہولت کار تھے اس کی ویڈیوز اب بالکل سوشل ڈیجیٹل میڈیا پر اویلیبل ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں اگر قصہ خوانی بزار کی ہم بات کریں تو جو لوگ پشاور نہیں جا چکے وہ جو قصہ خوانی بزار کو صرف انہی واقعات کی وجہ سے جانتے ہیں اسی واقعات کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے کتنی ساری کہانیاں ہیں جو قصہ خوانی بزار کے قصوں میں شامل ہو چکی ہیں جو کہ لوگوں نے اپنے خون سے رکم کی ہیں آخر یہ سلسلہ کب رکنے والا ہے برحال جب ان لوگوں کو دیکھا تو سوال یہی اٹھا کہ یہ کوئی پرائے تو نہیں ہیں جو لوگ تھے جو سہولتکار تھے یا جو بوم بلاسٹ کرنے والے تھے یہ تو کوئی اپنے ہی لگ رہے تھے تو یہ اپنے جو ہیں یہ کب بیرونی ہاتھوں کے ان دشمنوں کے ہاتھوں آلائکار بن جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو مار ڈالتے ہیں اور وہ بھی سجدے کی حالت میں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس میں بہت سارے پہلو جنم لیتے ہیں کہ جنہ آپ مسجد میں ایک مسلمان کو جمعے کے دن اللہ کے گھر میں حالت سجدہ میں جب آپ اسے مارتے ہو تو کیا آپ مسلمان ہو سکتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ ایک انسان ہونا بھی آپ ایک سوالیاں نشان ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اتنے سارے لوگوں میں جاتے بہت جنگ وہ لوگ تھے ان کی عمریں جو تھی میرے خیال سے بیس سے تیس سال کے درمیان تھی جو کہ بالکل آپ کا ایک جو تھا بھری جوانی میں جا کے آپ اس طرح کا کوئی قدم لیتے ہو تو وہ کیا بہرکات تھے وہ کیا اس کی پیچھے جو تھی وجوہات تھی جن کی وجہ سے اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو جاتے ہیں یا ان کے ہاتھوں جو ہے ان کے علاقہ بن جاتے ہیں اور اس کے نیچے اس کے اندر ایک جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے جو ہماری یوتھ ہے جس کو ہم ہیومن کیپٹل کہتے ہیں اس کو چینلائز نہیں کیا گیا ان کو کوئی راہ نہیں دکھائے گی ان کو کوئی جینے کا مقصد نہیں دکھایا گیا جو وہ اتنی آسانی سے اپنی جان دے بھی دیتے ہیں اور لوگوں کی جان لے بھی لیتے ہیں برحل جی بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ اور ہم لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جنگ ابھی باقی ہے قصہ ابھی ختم نہیں ہوا جس طرح کے اسے ایک ورلڈ سیچویشن آرڈر ہو رہی ہے ہم نے دیکھا کہ جو آسٹریلیا کی ٹیم ہے وہ بھی پاکستان آئی ہے یہ بہت عرصے کے بعد پاکستانی کرکٹ میں ایک بوم نظر آ تھا پیرونی جو کرکٹ ٹیمز تھی وہ پاکستان کا دورہ کر رہی تھی انہوں نے حامی بھی بری تھی تھوڑی سی یہ ڈی سٹیبلائزیشن ملک میں پھرانے کا نشان تھی اس طرف بھی ہو سکتی ہے کہ شاید کوئی میسج دینا چاہ رہے ہوں بہت ساری ایمیلز اس طرح سے نکلی ہیں آبیسلی جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا ہے وہ کبھی بھی پاکستان میں کرکٹ کو پنپتا اور جو ہے نا فلورش کرتا نہیں دیکھ سکتا تو کچھ نہ کچھ اقدامان ان کی کچھ جو ہیں کڑیاں وہاں سے بھی ملتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو ہماری جیو پلٹیکل ڈائنمکس ہیں بہت سارے لوگوں پہ شکوکو شباد بہت سارے اینگلز اس کے نکلتے ہیں بٹ اگین یہی دیکھا ہے جی کہا یہی جاتا ہے فواہ چودری صاحب نے کہا کہ کوئی بھی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا تو اس کی کیا وجوہات ہیں بہرحال حکومت اس پر غور کر رہی ہوگی لیکن اب معاملہ بڑھنا چاہیے اس سے تھوڑا آگے بیکاؤز وہ جو ہوتا ہے نا مضمت کرتے رہتے ہیں اس چیز کی کنڈیم کے جو بیانات ہیں وہ ایک عام شہری کی طرف سے تو اچھے لگتے ہیں لیکن حکومت کا کام بہرحال اب تحفظ فرہم کرنا بھی ہے اور کیفر کردار تک پہنچانا بھی ہے اب مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی بھی دہشتگرد کو جو اس طرح کے کسی واقعے میں ملوث ہو اس کو سزا ملی ہو یا اس کو کسی چوک پر لٹکایا گیا ہو یا کیپٹل پنشمنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو انچور کیا جائے وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ جو اس کے پیچھے جو لوگ تھے جو جن کے ہاتھوں میں دوریاں تھیں ان دہشتگردوں کی ان آلائکاروں کی جنہوں نے یہ واقعہ کیا ان کو یقینا ہمیں اپنا جو ہے نا سبق ان کو اگر نہیں ہم سے کھائیں گے ان کو پنشمنٹس نہیں دیں گے اور سرعام پنشمنٹس نہیں دیں گے تو تھوڑا مشکل نظر آئے گا اس طرح کے واقعات کو روک تھام کرنا اس کے بعد جی چلتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے خطاب کی طرف بہت ہی جو انوائرمنٹ ہے جو کچھ حرصے سے بڑی ہیٹڈ ہو رہی تھی ہیٹ اپ ہو رہی تھی وہ اب اپنے جوبن پر پہنچ چکی ہے کیونکہ آج جو ہے آمد آمد ہے بلاول بھٹو زرداری کی ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ کبھی بھی اسلام آباد جو ہے پہنچ جائے گا بہت ساری خبریں آ رہی ہیں جو اور توڑ کی ایک طرف جو حکومت ہے وہ بڑی پرعظم نظر آتی ہے اچھا ایک چیز اگر ہم دیکھیں آج تھوڑا سا یہ شو پولٹیکل ہو جائے گا بکوز یہی چیزیں ہیں جو آج کل گرمہ گرم ہے تو کیوں نہ ہم نے کہا اس کے اوپر بحث کی جائے اگر آپ ہر طرف کی تقریر دیکھیں چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں یا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اپنے کاروان کے ساتھ سندھ بچانے کی مہم پہ چلے گئے ہیں اور پھر عمران خان صاحب کی جو تقریر ہیں کچھ اس طرح سے لگتا ہے جیسے الیکشن کی کمپینز چل رہی ہیں آئی مین جقینا جو حکومتی ارکان ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی بٹ اگین جو کچھ وائبز آ رہی ہے نا وہ ایسے لگ رہے جسے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک بہت سٹرینج بات ہے بڑے سخت تقریر کی بڑے صاف الفاظ میں وزیراعظم صاحب نے کہا کہ تقریر کی انہوں نے کہا جی آپ لانگ مارچ لے آئیں لیکن لانگ مارچ اگر کامیاب نہیں ہوا یا ہو بھی گیا تو پھر کیا جو میں آپ کے ساتھ سلوک کروں گا آپ اس کے لیے تیار ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جو انہوں نے ان سارے لوگوں سے کیا اس کے علاوہ جناب انہوں نے یورپی یونین کو بھی للکارا اور للکارا اس طرح سے کہ جی وہاں کے جو سفارتکاروں نے پاکستان کو پریشر میں ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کنٹیم کریں رشیا کو آؤٹ رائٹلی جا کے تو اس کے اوپر سٹریٹ فورڈ لی عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسا ہم نہیں کریں گے اپنی قوم کو جھکنے نہیں دیں گے کیا کبھی آپ نے اس طرح کا لیٹر انڈیا کو بھی لکھا ہے کیونکہ ہم لوگ بالکل اس حق میں نہیں ہیں کہ جو رشیا اور یوکرین ہے وہ وار میں جائیں گے آپس میں لڑیں بٹ چونکہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور ہمارے اپنے اپنے تعلقات ہیں تو ہم کسی کو یہ لیٹر نہیں لکھیں گے اگین سفارتی سطح پہ آکے اتنی بول سٹیٹمنٹس دینا یہ بھی ایک کافی ساری اس کے اوپر بھی بحث جل نکلی تھی کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا ہم کر سکتے ہم اس پوزیشن میں ہیں جبکہ ایک طرف آئی ایم ایف بھی ہے جس سے ہم نے کرزے لیے میں ہیں اور ہم ان کی بھی you know ڈکٹیشن کہیں نہ کہیں برحال کچھ نہ کچھ ان کا انفلوینس ہے ہمارے اوپر and then پھر اس طرح کے دبنگ بیانات کیا یہ پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے اگین جو پلٹیکل سٹیبلیٹی اب آ رہی ہے انوائرمنٹ میں اس وہ بھی اب کس طرف شیپ اپ ہوتی ہے تبقہ یہ کی جاری ہے کہ آٹھ یا نو تاریخ کو مہتحیقی اعتماد پیش کر دی جائے گی اچھا کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ کچھ جو پیپلز پارٹی کے اس وہ ارکان جو پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر چکے تھے انہوں نے واپس پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک بڑا مزیدار بیان یہ بھی تھا کہ فواد چہدری کے لیے بھی ان کے دروازے کھلے ہیں کہ وہ بھی واپس آج ہیں اور جتنے بھی وہ سارے ارکان جو جا چکے ہیں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے وہ واپس آج ہے جوڑ توڑ کا سلسلہ برحال جاری اور ساری ہے فواد چہدری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ اتنے پورے امید ہیں کہ ان کے نمبرز پورے ہیں اور یہ کامیاب ہو جائے گی تو پھر خرید و فرخت کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کچھ عجید سا ہو گیا ہے سارے ٹگ آف وار میں اگر میں کہوں کہ یہ جو کشمکشتاری چل رہی ہے بیچارے عوام کہاں گئے میں جب یہ جلسے دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں سوچ رہی ہوتی ہوں جو یہ جلسے بھرے ہوئے ہیں یہ کون عوام ہیں یہ کون لوگ ہیں جو ہر جگہ جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں جو لوگ لانگ مارچ کر کے بھی یہاں پر آ رہے ہیں کون لوگ ہو تو سی ہے کیا کوئی سوچ کوئی ویجن آپ لوگوں کی ہے بیچاروں عوام عوام جو مہنگائی کے مارے وے تھے پسے وے تھے ٹھیک ہے پیٹرل دس روپے سستہ ہو گیا لیکن کیا عوام کی مشکلات حل ہو گئیں کیونکہ اپسی لڑائیوں میں جو بیچارہ پسے گا جو وہ کہتے ہیں نا گہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے تو وہ گھن جو ہیں وہ عوام ہے کیونکہ پسنا انہوں نہیں ہے چاہیے وہ مہنگائی کے ہاتھوں پسے یا یہ جو ٹگ آف وار ہو رہی ہے تو جناب دیکھتے ہیں کیا صورتحال جو ہے کس کروٹ پیٹھتی ہے ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے کومرشل بریک اپ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کرما گرم خبروں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں سی ویداز ویلکم بیک جی سبح خیر پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید اور جناب جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو ہیٹیڈ انوائیمنٹ اب یہ ٹگ آف وار کیسی سیچویشن پیدا ہو چکی ہے پاکستانی سیاست پہ تو بچارے عوام کہاں جائیں گے کیا بنے گا عوام کا اور وہ جو عوام کے مسائل تھے ان کا کیا ہوگا اگر آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد کو عوام کیسے دیکھ رہے ہیں آر دے لکنگ آ جاتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو then what next I mean کیا کوئی سٹرائٹیجی کوئی لائے عمل جو ہے اپوزیشن کے پاس ہے کیا ہوگا کون ملکی باگڈور سنبھالے گا کیسے چیزیں چلے گی کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے آپس کے بھی اختلافات ہیں ابھی وہ ایک مدے کو لے کے کے جنڈے کو لے کے ایک اتحاد ایک الہاق ہوتا چکا ہے لیکن کیا جب تحریک عدم اعتماد بالفرض اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا عوام کا جناب اگر آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو نمبر سکرین پہ دیا جا رہا ہوگا 051-233-1678 آپ پروگرام میں شامل ہو جائے اور آپ ہمیں بتائیے کہ جو نئی سیاسی صورتحال ہے اس کو عوام کس طرح سے دیکھ رہی ہے عوام کے کیا خدشات ہیں اور وہ جو مہنگائی کو کم کرنے کی باتیں ہوتی تھی اس کا کیا بنا وہ والا جو عوام بیچارے ہمیشہ اس چیز میں بیک اس کے اوپر چلے جاتے ہیں بیک پوٹ کے اوپر تو چلتے ہیں جناب اگلی سٹوریز کی طرف ہم نے دیکھا جناب کراچی میں ایک دھویں دھار قسم کا کراچی لٹریچر فیسٹیول ہے اس کے بڑے چرچے تھے بڑے عرصے سے وہ چل رہا تھا بہت سے ملک جو مایا ناس صحافی تھے پوئٹس تھے رائٹرز تھے انہوں نے اپنے اپنا کلام پڑھا بہت ہی زبردست قسم کا یہ فیسٹیول تھا جس کو عدبی میلہ جو کہا ہے وہ سجا تھا اپنے عروج پہ پہنچا تھا بڑی پذیرائی ملی کراچی کے عوام کی طرف سے اس میلے کو بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور یو نو وات عدب کی جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم لٹریچر کی بات کرتے تو اس کے ریوائیول کے لیے اس طرح کی جو کوئی بھی اس طرح کے جو فورمز ہیں جو اس طرح کے پلیٹ فورمز ہیں ان کا انعقاد بہت بہت ضروری ہے بکوز یہی وہ چیز ہے جو ہمیں جوڑے رکھتی ہے ہمارے عدب سے ہمارے ثقافت سے ہماری کلچرل ہیریٹیج سے ہمارے لوگ ورسے سے لیکن ایک اور بڑی عجیب سی ایک بات جو ہے ابھی پچھلے دنوں جو سیشن ہوا اس میں مختلف تھے انبر مقصود صاحب نے بھی اپنی پویٹری جو ہے اپنی جو ہے لٹریچر اپنے صحافت کی جو ہیں کچھ چیزیں وہاں پر شیئر کی وہاں پہ ایک ٹوپک یہ چھڑا کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ کیا کر رہا ہے ہماری سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کے ساتھ تو اس میں جو تارک بنوری صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ نہ اچھے سیڈیزن پیدا کر رہا ہے اور نہ ہی اچھے انسان نہ ہی کوئی مطلب کچھ ریفائننس نہیں لے کر کیا رہا ہے یہ اشد ضرورت ہے جتنا بھی وہ پینل تھا اس نے اس ٹیز کے اوپر زور دیا کہ اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے اب اگین یہ بات تو ہم لگاتے ہیں تبدیلی کا نعرہ تو لگا ہے اور کوشش بھی جب ہم سنگل نیشنل کریکلم کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک کوشش کاوش بھی ہوئی لیکن اتنے سارے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اتنے سارے دھڑے بن جاتے ہیں کہ کسی ایک مدے کو لے کر ہم کوئی کنکلوزن میں نہیں آ سکتے کچھ بھی ٹینجبل فارم میں کوئی کنکریٹ ریزلٹ ہم نہیں دے پاتے تو بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی کیونکہ جب ہم ایڈوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں بلکل یہ بات بلکل بجا ہے کہ اس میں ریفارمز ہونی چاہیے لیکن وہ ریفارمز کیسے ہونی چاہیے اور بڑی ہی انہوں نے سٹریٹ فورڈ بات کر دی کہ جی یہ ناکام رہا ہے اور بات بھی سچ ہے بکوز بڑی اوٹھوڈاکس سٹائل میں ابھی تک ہم اپنے وی آف جو ہے ایڈوکیشن کو ٹیچنگ کو کریکلم کو لے کر چل رہے ہیں ایون دو کہ اس کے اوپر بات ہونے سے ابھی جو ٹرانزیشن آئے کوویڈ ورلڈ میں بہت ساری ریفارمز آئی ہیں اور آ رہی ہیں دو چیزیں جن کے اوپر بہت فوکس کیا گیا تھا ایک ہیلڈ سیکٹر تھا اس کوویڈ ایرہ میں اور ایک ایڈوکیشن سیکٹر تھا آبیسلی اس میں آن لائن اور ڈسٹنٹ لرننگ جو ہے اس کی افادیت کے ان کو اجاگر کیا گیا اس کا مکانیزم اٹلیس اگر پورا ہنڈر پرسن ڈیویلپ نہیں ہوا تو وہ سٹارٹ ہو گیا اس پروسس کے اوپر تو ایڈوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر اور بھی بات ہو نہیں چاہی ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے نورو لین لاہور سے اسلام علیکم نورو لین جی والیکم السلام جی کیا کہنا چاہیں گی آپ پہلے تو تمام سننے والوں کو اسلام علیکم اور آپ کی پوری تیم آپ بہت اچھا شو ہے اور آج کے ٹاپک بھی آپ اس طرح جس ٹاپک کے بعد کنی ہے وہ بھی بہت جاتلین ہے میں اچھلی ایک ٹاپک پر کافی پاس 14 سال 40 years میں نے ریڈیو پاکستان میں ایڈا کمپیرنگ کاف کیا ہے جی اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جہاں ہماری تعلیم کا کتار ہے ہمیں اچھا بنانے کیلئے اچھا سٹیزم بنانے کیلئے وہ ہمارے گھر کا بھی بہت اہم رول ہے ہماری فیملی کا ہمارے پیرنس کا بلکل چونکہ ہم اگر اسکول میں چھ سے ساتھ گھنٹے ہم اسکول میں گزارتے ہیں باقی ٹائم جو ہے ہم اپنے گھر میں گزارتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گی ٹیچرز اپنا رول ادا کرتے ہیں لیکن ہمارے پیلنس کو بھی بہت زیادہ رول ادا کرنا ہے اور جتنی ہماری فیملی ہمیں حقوقت ایباد پہ سبجھہ دے گی ہمیں فوکس کرائے گی اتنا ہم اچھا شہری بڑھیں گی بلکل نوریلین آپ نے بہت اچھی بات کی بہت اچھی بات کی بہت دو شکریہ کال کرنے کا جناب اگر آپ بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں بھی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ والے ٹاپکس ہیں چاہے ہم مہنگائی کی بات کر لیں چاہے پولٹیکل اس کی بات کر لیں کہ جتنے سارے لوگ ایک جوش و ججبے سے آگے آ رہے تھے اب جگرام ایڈوکیشن سسٹم ہی کی بات کر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے عالی عودے دار ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ایڈوکیشن سسٹم کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے تو یہ برحل اس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا نوریلین نے ہمیں کال کیا ان کی بھی بات بلکل صحیح ہے کہ کچھ چیزیں کچھ اخلاقیات کا جب ہم درست کر دیتے ہیں جب ہم ایک اچھا انسان بنانے کی بات کرتے ہیں سکتا ان کا اپنا ایک رول ایک رسپونسیبیلیٹی ہے کیونکہ جو گھر کی درستگاہ سے کوئی بھی بچہ سیکھ کے آتا ہے تو وہ بھی کچھ مورلز اور ایتھیکس ہوتے ہیں جو آپ گھر میں ہی سیکھتے ہو دیکھتے ہو اور اس کو پھر اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ایک اور بات ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ آپ جو کہہ رہے ہو اس سے زیادہ جو آپ کر رہے ہو اس کے اوپر فوکس کرتا ہے توجہ دیتا ہے اور ہمیشہ آپ جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اس کو کم سنتے ہیں جو آپ اس کو زبانی درست دے رہے ہیں تو اگر جی یہ ایک بہت امپورٹنٹ خبر تھی اور اس کے علاوہ ایک مزیدار قسم کی خبر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جناب بات ہو رہی ہے پی ایس ایل چل رہا ہے انڈیا اور پاکستان کی وومن کرکٹ ٹیم کے درمیان میچ ہوا جس میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو تو ہوئی شکست جو وومن تھی اور شکست دی کافی مطلب ٹھیک تھاک ڈیفرنس سے تھی ایک سو سات رن سے شکست دی انڈیا وومن کرکٹ ٹیم نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو لیکن بسما جو ہیں ان کی جو بیٹی فاطمہ ہے اس نے ان پسا پاکستانیوں کے اور ہندوستانیوں کے دل جیت لیے that was such a cute ویڈیو کیونکہ جتنی بھی انڈیا کھلاری تھی وہ سب بسما کی بیٹی کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور ان کو جو ہے چیزیں دیتے ہوئے اور ان کے ساتھ جو ہے نا بڑے ہاپی مومنٹ شیئر کرتے ہوئے نظر آئیں اور یہ اس چیز کا کتنی ساری خبروں کے بیش میں آپ کوئی ایسی خبر دیکھ لیتے ہو کہ آپ کو یوں کہتے ہو کہ it has actually made our day تو وہ جو کیوٹ سی ویڈیو تھی جو سوشل میڈیا کی زینت بنی رہی اور وہ بڑے مزے کی تھی ایک اور بھی چیز اس میں یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ کتنا دلوں کو لوگوں کو قریب لے کر کے آ سکتے ہیں وہ اتنے انہوں سے ان کی جو معصومیت ہوتی ہے نا وہ آپ لوگوں کا دل جیت لیتی کسی بھی انسان کا دل پھگلا دیتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو کچھ وقت بچوں کے ساتھ بھی گزارنا چاہیے because جو ہوتا ہے نا ان کی جو معصومیت ہوتی ہے نا وہ آپ کا it's a stress reliever آپ کی stress دور ہو جاتی ہے لیکن اگر اب ہم بات کریں وومن کرکٹ ٹیم کی اوپر شروع کروایا جائے گا بہت زیادہ focus اس کے اوپر بھی ہے بہت محنت کی بہت ساری چیزوں درکار ہیں اس کا at times موازنہ کر دیا جاتا ہے mail cricket team کے جو میرے حساب میں ویسے کوئی موازنہ نہیں there is no comparison because وہ اتنی پرانی team ہے ساری وہ کہہ دیا نا حکومتی machinery corporate public private sector کا focus ان کو brands مل رہے ہیں ان کو advertisements مل رہی ہیں ان کو sponsorships مل رہی ہیں پھر ان کی training کی اوپر جو توجہ ہے وہ ورلڈ کلاس لیول کی ہو رہی ہے تو بچاری جو ہماری وومن کرکٹ ٹیم ہے وہ ابھی اپنے آپ کی existence کے اپنے survival کی جنگ لڑی ہیں اور تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری اس میں نئی چیزوں کا جو ہے نئی فریش جو کھلاڑی ہیں ان کی injection ہوئی ان دن یہ جو ان فلو آٹلو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگر اسی عزم و حمت اور حوصلے کے ساتھ کرکٹ ٹیم جو ہے وومن کرکٹ ٹیم محنت کرتی رہی تو ایک ٹائم آئے گا کہ ہم ان کا بھی نام دیکھیں گے تو جناب اس کے ساتھ ہی وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد stay with us سب بخیر پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید اور جناب ابھی ہم ایک بڑے مزیدار قسم کے گیسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہیں جو کہ ہم بات کریں گے پاکستان میں real estate sector کے حوالے سے ہم سب نے دیکھا کہ جو دو ہزار اکیس کے سٹارٹ سے real estate sector بھی ایک بوم آیا اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے بڑی safe investment سمجھی جا رہی تھی بہت سارے لوگوں نے overseas بھی within پاکستان بھی اس میں investment کی اور بہت زیادہ جو ہے profits کمائے اس میں کچھ ایف بی آر کی جو امنیسٹی سکیمز تھی ان کا بھی بہت عمل دخل تھا کہ جی بہت سارے لوگوں کو اس میں بہت زیاری leverages دی گئیں اور لوگوں نے پیسہ اس میں invest کیا اس کے علاوہ جی گورنمنٹ کا بہت فوکس تھا جو construction تھی اور جو گھر بنا کے دینے تھے اور جو housing societies تھی ان کا ایک بہت زیادہ وہ جو نہ مشروم کی طرح اس انڈسٹری نے بوم کی اور ایک بڑا ہی powerful sector بن کے امرج ہوا اسی سلسلے میں اب بھی ہمیں جوائن کیا ہے سید ساداد صاحب نے جو کہ ایک business consultant ہے اپنی ان کی marketing real estate company بھی السلام علیکم ساداد thank you so much for joining us today والیکم سلام thank you you give us time to explain our industry جی تو مجھے بتائیے ساداد کے real estate sector جو ہے وہ بہت بوم کر رہا ہے ٹھیک ہے اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک artificial بوم ہے اور اس نے ایک دم سے جو ہے نا نیچے آنے کوئی بھی چیز hit ہوتی ہے جیسے stock market پہ effect کرتی ہے gold rates پہ effect کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی کر سکتی ہے پلس ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں tax بھی لگا دیے تھے جو real estate agents تھے ان کے اوپر جو جس طرح ہمارا مطلب rural عبادی سے شہری عبادی کی طرف کافی زیادہ جنہی ہے لوگوں کا رجعان ہو رہا ہے اور اب پاکستان اسلام آباد کو اگر اسپیشلی دیکھا جائے تو 1980s میں یہاں کی عبادی کوئی تقریبا لاکھ تک نہیں تھی لیکن last 10 years سے جو اس کا enhancement کا ریٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے for example 2000 کے بعد یہاں پہ جو عبادی کا ریشو ہے وہ تقریبا 200 to 400 times بڑھتے ہیں اور اس جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کراچی لاہور پشاور پر کنجسٹٹ ہوتا جا رہا ہے تو اسلام آباد کیونکہ ہمارا capital ہے اور یہاں پر آپ gradually increase دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں ائر بورڈ کی طرف کافی fastest growth ہو رہی تو یہ انڈسٹری نہیں نہیں یہاں پر کافی زیادہ ابھی پیس available ہے یہ well designed city ہے تو اسلام آباد میں آپ یہ سوچیں کہ یہاں پر اس انڈسٹری کے اگلے چار دس بیس تیس سار بہت سیف ہیں اور کافی زیادہ یہ گروہ کریں اچھے اس کی growth کی کوئی وجہ یہ بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو انویسٹر ہے بے دھڑک ریل انڈسٹیٹ میں لگا رہے اس کی کیا وجہ ہے سب سے پہلے تو پیچھے ہم اپنے پرائم منیسٹر عمران خان کا تینک یو کہیں جنہوں نے 21 اور انڈسٹری کا رجان ہے اسی طرح اسلام آباد کے اگر ہم سپیشلی بات کریں ایک پیس ماشاءاللہ سے برینڈ جیسے ایٹین جیسے انٹرنیشن سائٹی میں یہی آپ سے بلکہ بات بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ بہت سائر لوگوں کو یہ بھی خچات ہیں کہ جس طریقے سے پھیل رہا ہے اسلام آباد تو جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں اس سے تھوڑی سے اس کی جو بیوٹی ہے وہ کا روزان بڑھتا ہے تھوڑی سی ٹریفک فلو زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے لئے بھی پلاننگز ہوتی ہیں روڈز چوڑے کیے جاتے ہیں بریجز بھی بنائی دیا جاتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیشہ سیٹیز جب گروہ ہوئے وہ مور بیوٹیفل ہوگئے آپ نیو یور دیکھیں لندن دیکھیں وہ گریجولی وہ بھی گروہ ہوئے لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا جو اسلامباد کی بیوٹی جو گرین ہے اس کے اوپر تو سی ڈی ای ہے ویری ٹائٹ روٹس مجھے نہیں لگتا اس پر فرق پڑے گا ہاں ہمارا جو بزنس ہے اسلامباد کا وہ گروہ کرے گا یہاں پہ نئی انڈس بنے گی بلکل اچھا یہ بتائیے ساداد کہ کئی دفعہ ہاؤزنگ سسائیٹیز جو ہیں جو ہم نے پچھلے دن دیکھا جو رنگ روڈ کو لے کر کے جتنی بھی تھی بہت سارے ہاؤزنگ سسائیٹیز کے نام آرہے تھے یہ یہ ریجسٹر نہیں ہے لیکن اس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ انویسٹ کر دیا تھے کبھی کسی ہاؤزنگ سسائیٹی جو چھوٹی ہاؤزنگ سسائیٹیز آتی تو کس طریقے سے ایڈنٹیفائی کیا جائے کہ کون سی ہاؤزنگ سسائیٹی ٹھیک ہے انویسمنٹ رنگ روڈ سکینڈل سے فرق پڑا لیکن وہ صرف کچھ مہینے تک پڑا باقی یہ بات کیا تھا وہ سکینڈ یہ تھا کہ رنگ روڈ کا جو جو علائیمنٹ ہے وہ چینج کی گئی ہے حالانکہ جب چینج ہوئی ہے تو اس کی نوٹیفکیشن ہوئے پروپر آرڈی میں اس کی ویڈیوز بنی ہیں اس کا پوری اس کی بیڈنگ ہوئی ہے جو بھی ہے وہ گورنمنٹ اور بیرو کریسی کے درمیان ہے لیکن واقعی میں جو آپ کہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں آپ کچھ جانتی ہیں کافی عرصے سے انفلیشن کا ریٹ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی تو اس کی وجہ سے جو لو بجٹ ہو رہی سوسائیٹی ہیں وہ پاکستان کی عبادی 50% سے بھی نیچے تو ان کو اٹرک کرتی ہے وہ لوگ بھی کام کریں اگر آپ کسی بھی سوسائیٹی میں انویسمنٹ کی بات کریں تو سب سے پیر میں آپ کو کہ ملک میں کافی سار ایشیو سے تھوڑی ڈیلے پی ہے لیکن اگر وہ کام کر رہی ہے تو آپ اس میں انویسٹ کریں ہاں آپ جو انویسٹ کریں اس کو اپنا سیکیور کریں ویریفائی کریں ادھاروں سے لیکن کیونکہ جو نیئر ٹو سٹیز ہیں وہ کافی ایکسپنسیو ہو کریں آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا لیکن انویسمنٹ سے لوگوں نے پروفٹ کمائے گریجولی سوائیٹی ہیں جو ہیں وہ اپروڈ ہو جاتی ہیں ڈیویرپن کا کام بڑھ جاتا آج جو علاقے شیئر سے دور ہیں کل وہ ہی شیئر ہوں گے ایسی انویسمنٹ سات ہزار پلوٹس ہیں لیکن وہ بیش دس ہزار دیتے اور ڈبلنگ بھی ہو جاتی ہے تو اس چیز کو کس طریقے سے دیکھیں کیونکہ وہی بات ہے وہاں پہ تو ہی بندہ جاتا ہے جو بہت زیادہ ہائی پروفائل شہر کے اندر زمین افورڈ نہیں کر سکتے اگر وہ نیو ڈبلپر ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب وہ ڈبلپنٹ کر رہا ہے وہ لینڈ بائنگ کر رہا ہے وہ پہ لوکل پٹواریوں سے بھی پتہ کر سکتے کہ اس کی لینڈ بائنگ ہو رہی ہے پھر آپ اسٹرولمنٹ پی کریں اور جب بھی آپ کو بیلٹ ہو جب آپ کو پزیشن ملے آپ فس انسٹس ملے لیں اس کا لیٹ ٹائم تک ویٹ نہ کریں کہ ہم اسٹرولمنٹ باز میں پی کریں گے بہت سارے لوگ ہمارے اسلام باز میں اسٹرولمنٹ پی نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہمیں ڈبلیور نہیں ہوا اگر ایک ایک پی نہیں کریں گے ہنڈر پرسنٹ تو وہ کیسے ڈبلیور کریں بلکول اچھے جو انسٹرولمنٹ ہوتی ہیں اگر ڈبلی ہو جائیں اس کا کیا مکانزم ہوتا ہے کتنی امپورٹنٹ ہیں کس تک ڈبلی کر سکتے ہیں جو انسٹرولمنٹ پر خاص طور پر جو ہمارا متوسط طبقہ ہے وہ تو انسٹرولمنٹ بسی لیے جاتے کہ چلیں اپنی بجت کر کے گھر بھی بنا سکے اور کچھ اس کے پاس چھتو تو اس میں کتنا کوشن آویلیبل ہوتا ہے دیکھیں ویسے تو ہمارے ملک میں تری سرویسز ہیں کوٹس کی طرف سے بھی 45 days 45 days 45 days کہ تین بار وہ آپ کو سرویسز فرام کریں یعنی وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ ڈبلی کر رہے ہیں آپ ڈبلی کر رہے ہیں اب یہ ڈیفرنٹ سائیٹی یا جو ڈبلی پر وہ بہت فسلٹیٹ کرتے ہیں وہ اتنے زیادہ آئیت وہ نہیں لگاتے جرمانے لیکن جو ڈبلیویلپ ہو چکے ڈبلیور ہو چکے اور لوگوں نے اسٹالمرٹ نہیں پیہ کی تو وہ پھر ساری سی بات اس کے اوپر آپ کو لگائیں گے اور آپ کسی پلاٹ کینسل بھی کریں گے کیونکہ آپ نے اگر پیہ نہیں کریں گے اگر ٹائم پہ نہیں ہوتی تو اگر کچھ ڈیلے ہوتا ہے لیکن وہ لائٹ سا ڈیلے ہو دو مہینے تین مہینے چار مہینے چھے مہینے ایسا نہیں ہونا چاہے کہ ہم لے لیں اور پیہ ہی نہ کریں اور آخر میں ہم کلیم کریں ڈبلیویلپن نے ڈبلیویوری نہیں دی وہ مجبوری بن جاتی مجبوری بن جاتی اچھا یہ یہ مجھے بتائیے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہیں بہت ایک طرف تو یہ ہے نا کہ بہت ساری انڈسٹری گروہ کری اور اس کے ساتھ لینک اور انڈسٹری اس کے زیرے گھر بن رہے ہیں بہت ساری جاپ کرییشن بھی ہوئی ہے بہت سارے جو یوت ہیں وہ اس میں سیلنگ میں مارکٹنگ میں آئے ہیں تو اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ مطلب جو اس طرح سے لینڈ کے وہ تھے ایکسپرٹس تھے انہوں نے نسٹ کے ساتھ مل کے اکیڈیمیا اور اس کے کورسز بھی نکالے بکوز اب ایک بڑا اس کو سٹریم لائن اور چینلائز طریقے سے ہمیں لے کر کے چلنا ہے تو آپ کو لگتا کہ یہ ضرورت تھی کہ آپ کورسز آپ لوگ جو آگے لیں گے امپلوئیز لیں گے وہ سرٹیفائیڈ ہونے چاہیے یا کالیفائیڈ ہونے چاہیے اس میں لینڈ کی جتنی بھی ٹیکنکالٹیز ان کو پتا ہونی چاہیے یا کوئی بھی لیمین آکے بھی اس جسٹ سیلنگ سکل نو نو سایما ویری گوڈ آپ نے بہت اچھا قویشن کی اس کے اوپر ہم خود بھی کام کر رہے ہیں ہم بھی سرٹیفیکیشن پر جانا چاہتے ہیں کیونکہ اب اسلام آباد میں میرے خیال میں جو سب سے بڑی انڈسٹی ہے وہ ریل سٹیٹ اور مارکیٹنگ انڈسٹی ہے اور اس کی کوئی سرٹیفیکیشن اویلیبل ہی نہیں ہے اس سرچ پاکستان میں بھی نہیں ہے اس سرچ اسلام آباد میں بھی نہیں ہے اسلام آباد میں اس لیے لازمی کہ یہاں پہ اور کوئی انڈسٹی میرے خیال میں اتنی اچھے طریقے سے کام نہیں کرے اور اس سے انٹرل ہیں کہ اتنی انڈسٹری ہیں اور ایسا ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ہم بھی کام کریں ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی انڈسٹی کے ساتھ ایفٹی ایٹ ہوکے لوگوں کو جونیر ٹریننگز دیں لوگوں کو سرٹی فائر کریں تاکہ وہ ویل پلین طریقے سے لوگوں کی ہارڈ انڈ منڈ نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے انویسٹ کرائیں اپنی سپنسبلٹیز کو سمجھیں اور کام کو بہتر انداز میں کریں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ینگ میں نے دیکھا کافی انجینئر اور کافی زیادہ ہائیلی ایڈوکیٹر پیپر اور اچھی فیملی بیکراؤن کے ساتھ لوگ اب مارکیٹنگ میں آ رہے ہیں تو واقعی میں اس پر ایک کام ہو رہا ہے نس ڈوئنگ ویری گوڈ جوب اور ہم خود بھی سوچ رہے ہیں کیونکہ اتنی ساری دیکھیں پاس اپنی کمپنی میں اب کیا جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہی مال وہی لوٹ آپ کو مل رہی ہے تو اس چیز کے لیے جو انڈسٹری اکیڈیمیا لینکیجز ہیں کتنی امپورٹنٹ یہ بہت بڑا گیپ تھا بلکہ ابھی تک ہے کیونکہ ابھی کام شروع ہوا ہے اور اس گیپ کو میں بھی کافی حرصے سے نوٹ کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو آ رہے ہیں ینگ جنریشن وہ مطلب جس فیلڈ کو وہ آپ چوز کر رہے ہیں کیونکہ بائی چوائش یا بائی لک کیونکہ یہاں پہ کام اس کا کافی زیادہ ہے اس کا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں اس کی کوئی کچھ پتہ نہیں بیسک نولیج نہیں ہے وہ یہاں آکے یہاں پہ لسیختے ہیں خلاب ہیں اگر اس کے بارے میں ان کو اکیڈیمیا کورس ہو انہوں نے پڑھا ہو ساٹیفائیڈ ہو ان کے لیے ایزی ہوگا اور کسٹرمرز کے لیے ایزی ہوگا خالی ان کے لیے نہیں اور ڈیویلپرز کے لیے ایزی ہوگا کہ ہر ایک کو دیر جوب کے بارے میں انفرمیشن ہوگی یہ بہت اچھا ہے اس کے اوپر میں خود ہماری کمپنی بھی کام کر رہی ہیں ہم خود ٹریننگ سیشن کے لیے کام کر رہے تھے ایک جو بہت بڑا گیپ تھا جو کور ہو رہا ہے اور اس کے اوپر خالی میں بہت خود خوف ہو رہا ہوں اور اس کے اوپر میں خود کام کر رہا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ بہت بڑا گیپ تھا جو مارکیٹ گیپ اب کام ہونے جا رہا ہے اور نسٹ نے یہ شروع کیے تو یہ بہت اچھے انسٹرے ہو ہمارے ملک کی بہت اچھی انسٹی جی ناظرین اگر آپ کا بھی ریل سٹیٹ کے حوالے سے کوئی کوسٹن ہے کوئی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جناب نمبر سکرین پر دیا جاؤ رہا آپ بھی کال کر کے سادت صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا کوسٹن ہو 05123167 یہ نمبر اچھا یہ ایک چیز یہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو یہ سیکٹر اکتم سے بوم کر گیا ہے اور اکتم سے ملکہ پہلے بھی تھا جیسے آپ نے کہا کہ شروع صحیح تھا بڑھ دو ہزار بیس اکیس سے ہم نے اس میں ایک بہت ہی ایکسپشنل گروت دیکھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ اس کی اچھا بیسکلی یہ جو گروت ہے یہ 2010 کے بعد شروع ہوئی جب آپ نے دیکھا کہ کراچی کے حالات ویسے نہیں لے لاہور کافی زیادہ کنجسٹڈ ہو گیا اس دفعہ یہ ہمیں 2021 اور 2020 اور 2019 اس لیے فیر ہوا کہ اس ساتھ یہاں پہ کافی زیادہ آپ نے دیکھا ائرپورٹ فنکشنل ہوا ہے اس کے نئے اپرچونٹیز آئی ہیں ڈیویلپرز کے لیے انویسٹرز کے لیے پھر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ رورلز ایریہ جو ہیں نا وہ کنوٹ ہو رہے ہیں سٹیز کی طرف تو اسلام آباد کیونکہ دیکھیں وہ موسٹ اٹریٹیو سٹی ہے کیپٹل ہے اس کے پاس یہاں پہ ہر آپ کی لائف کی جو امنیٹیز ہیں وہ آپ کو میسر ہیں اس وقت سے کافی زیادہ گروہ فیل ہو رہا ہے لیکن یہ گروہ کنٹینس 2015 سے ہو رہا ہے کیونکہ کافی زیادہ یہاں پہ ہو رہی ہے کیونکہ اوبرسیز پاکستانیز نے بھی بہت انویسٹ کیا ریل سٹیٹ سیکٹر میں آپ جاکے آپ تکنولوجی کافی زیادہ آپ کی لئے ایزمنٹ کریے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جیسے یوٹیوب فیس بک انٹرنیشنل ایڈویٹائزمنٹ آپ ایزی ہوتی جا رہی ہے پہلے آپ کی لئے تھوڑا مشکل ہوتا تھا نہیں اس میں ایک اس میں یہ چیز ہے نا کہ کئی دفعہ ہی ہوتا ہے کہ جو اوبرسیز پاکستانیز ہیں وہ بے شک نہیں آئیں تو جو میڈیوکر ہے وہ بھی جا کے پرپرٹی خرید سکتے آپ کے سلام بیچ سکتے اس میں پھر رسک فیکٹر بھی تو ہوگا نا کہ لائک ایک بندہ کسی کو اپنی رقم دے رہا ہے اور کوئی ان کے بحاف پہ جا کے کہہ رہے تو رسک کو کیسے میٹیگیٹ کیا گیا رسک کو میڈیگیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ جس بھی مارکیٹنگ کمپنی سے کانٹیک کریں اس کی پروفائل چک کریں آپ کے پروفائل پروفائل درہ ویب سائٹ درہ ویب سائٹ درہ ویور لوکل لنکس اور ان کی ایک ہسٹری ڈیفائن کریں آج کل تو کسی تک پہنچنا یا کسی کی ویریفیکیشن کرنا مشکل نہیں رہا تو آپ ضرور اس کو ویریفائی کریں اس کمپنی کمپنی ایک بڑی کمپنی ہونی چاہیے اس کا ایک اچھا بڑا سیٹ اپ ہونا چاہیے اس کے امپلائیز کی تعداد ایک بڑی ہونی چاہیے تیس چالیس یہ نہ ہونے کہ کمپنی اس کے ساتھ میں لکھا ہے ایکس وی زیڈ مارکیٹنگ اس کے پاس وہ اکیلہ ہی بندہ اور وہ وان مین اور ایک رنٹ آفیس لیا اور وہ چلا جائے خالی آفیس نہیں ہونا چاہیے وہ ایک انڈسٹری ہونے چاہیے اس کا پروپر میکنیزم ہونا چاہیے ان کی ایکاؤنٹس ہونے چاہیے اچھا یہ جیسے ہوتا ہم لوگ بات کرتے ہیں بینامی ایکاؤنٹس کی تو جو بینامی سسائٹیز ہوتی ہیں جو ویزے تو ہوتی ہیں لیکن ایکچویل آن گراؤنڈ کی کوئی ایکزسنس نہیں ہوتی ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بہت ساری سسائٹیز ایسا ہمارے ملک میں ہو چکا ہے پاس میں اب میرے خیال میں کہ فراڈ کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کافی زیادہ چیزیں سٹریم لائن ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ گوگل آرٹس پہ دیکھ سکتے ہیں آپ فیس بک ویٹس اپ آپ کسی بھی طریقے سے ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں کیا وہ ڈیویلپنٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی اور میں آپ یہی کہوں گا کہ انویسمنٹ کرتے ہوئے جلدی نہ کریں اگر ایک سوائیٹی نہیں آ رہی ہے تو تھوڑا اس کو ٹائم دیں کہ واقعی وہ کچھ کر بھی رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اگر کر رہی ہے اس کی اپروولز ہوں اپروولز ہوں اور سب کچھ ہو تو پھر آپ ضرور انویس کریں اور پھر جس مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ آپ انویسمنٹ کر رہے جس کے ثروہ کر رہے جو آپ کے درمیان کمینکیٹر ہے اس کو ضرور ویریفائی کر رہے اس کی اپنی ایک ریڈیویلٹی چیک کر رہے کیا اگر ایک ہاؤسنگ سیکٹر سوائیٹی تو نہیں ہے لیکن وہ جو مارکیٹنگ کمپنی ہے وہ پرانی ہے اس نے کام اچھا کیا اس نے اس کی پاس ہسٹری اچھی ہے تو زیادہ سی بات ہے وہ اپنے انویسٹرز اس کی پاس ہی اس کے ساتھ بہت بہت شکریہ سادہ ساب آپ تحریف لائے اور آپ نے ایک بہت اہم ٹپک کو لے کے آج دسکشن کی ہمائے ساتھ ریل سٹیٹ سیکٹر اس کے ساتھ وقت ہو جانا ہے ایک چھوٹے سیکمرشل بریکہ but you don't go anywhere because اب ہم بات کریں گے ہمانی رسورس کے اوپر اور ہمائے ساتھ موجود ہوں گے ایک اور نئی گیس تو ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد سٹے وید آس ویلکم بیک سب بخیر پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو بہت سارا خوش آم دے جناب اب ہم بات کریں گے کچھ ہیومن ریسورس کی اوپر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی اوپر کہ ایچ آر کیا چیز ہے ہاو ایچ آر جو ہے ایٹ ورکس اور جناب لائف کوچنگ کیا ہوتی ہے کریئر کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے لئے جناب آج ہمارے پاس موجود ہیں بہت ایک امیزنگ سے گیسٹ غلام مصطفی صاحب جو ایچ آر سپیشلسٹ بھی ہیں ایچ آر پروفیشنل بھی ہیں لائف کوچ بھی ہیں کریئر کاؤنسلر بھی ہیں اس کے علاوہ ٹین بکس کے آتھر ہیں اور ٹوئنٹی کنٹریز گھوم چکے ہیں واو جسٹ امیزنگ تو ابھی جیسے آپ مجھے بتا رہے تھے میں نے کہا تھا کہ آپ نے پہلے ٹوئنٹی کنٹریز گھومی اور اس کے بعد آپ نے ٹین بکس لکھی نہیں جی میں نے بکس پہلے لکھی تھی اور اس کے دوران مجھے اپرچونٹی بھی ملی اور ابھی جو میری لیٹس لائس بک ہے وہ سپرچوالیٹی کے اوپر ہے اس میں پھر میں نے اپنا جو سفر ہے جو میں نے اس میں فیل کیا جو چیزیں میں نے اپنے پیرو مرشد کے ساتھ میں نے کیا سفر وہ ان کے ساتھ میں نے اپنے پیرو کنٹریز میں نے ان کے ساتھ ٹریول کی ان چیزوں کو پھر میں نے اپنی لازٹ بک میں سم اپ کیا میری منزل میرا محسن اچھا اچھا غلام مصطفی صاحب ہم آتے ہیں یہ جو ایچ آر لیجنڈز فورم ہے یہ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور کیا بیسکلی آئیڈیا تھا آپ کے ذہن میں 2017 میں میں نے اس پارٹ آف کوکا کولا تو اس وقت میں نے دیکھا یہ کہ جتنے بھی فورم مجھے انڈسٹری میں مارکٹ میں نظر آرہے تھے ان سب فورم کے اوپر مجھے ایک ہی طرح کے لوگ نظر آتے تھے لیکن ایسے لوگ جو کہ ٹیلنٹیڈ ہیں ان لوگوں کو کسی جگہ وہ چھپے ہوئے تھے سیکنڈ جو مجھے چیز نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ ہر کسی کو لیجنڈز کہتے ہیں کریکٹرز کو کہتے ہیں ایکٹرز کو کہتے ہیں ایکٹرز کو کہتے ہیں سپورٹ کے لوگ ہیں بسکلی تو انڈو کے لیے ہی ہوتے ہیں تو یہ وہ you can say them celebrities لیکن وہ سارے لیجنڈز ہوں لیکن جو ہی میری صورتی ہیں جو آپ کی سوسائیٹی میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ تیکس کون پے کرتے ہیں سالیڈ کلاس سالیڈ کلاس اور شورٹی کے ساتھ نا مجھے تکس پہلے جاتے ہیں تیکس پہلے دیکھتے ہیں اور گورنمنٹ اور گورنمنٹ وہ مجھے لیکن وہ کوئی بھی لیجنڈ نہیں کہتا ہے کسی چیف ایکسیٹیو کو کہہ لیں کسی ایچار ہیڈ کو کہہ لیں کسی فرینس کی ہیڈ کو کہہ لیں کسی تکنالوجی ہیڈ کو کہہ لیں یا کسی کوئی بھی جو بسنس انٹپنیور ہے اس کو کوئی بھی لیجنڈ نہیں کہتا ہے تو میرا یہ مقصد تھا کہ میں ہمیری سورسز اس نوٹ آبوڈ اینی ایچار دپارمنٹ ویسے مقصد تھے وہ ہمارے ٹھرم لست ہمارے ٹھرم جانتے ہیں ہماری ٹھرم ایک ہمارے ٹھرم ایچار ہی ٹھرم ریکی ٹھرم ایچار ہمارے ٹھرم ہمارے ٹھرم ہمیں ٹھرم وا شب Vision وہ کام کر کے چلے جاتے ہیں وہ صرف ایک پرٹیکولر ابجیکٹیو کو اچھیف کرتے ہیں لیکن وہ گرسھ روت لیول پر کام نہیں کرتے ہیں تو میرا یہ ابجیکٹیو تھا کہ میں ایک ایسا فورم مناو جو نہ صرف پاکستان میں کام کرے بلکہ ادھر کنٹیز میں بھی کام کرے مدرّو آپ کو آپ کو شئی ہوئی جانکرام دا بلکہ ادھر کنٹیز میں بھی کام کرے ہیں تو ایسا ہمارا رسورس پر پاکستان سے کام کرے ہیں اور جو ہمارا جو فورم ہے وہ لوگوں کے لئے ایک اگزیمپل ہو اور آپ کو خوشی ہوئی ہے جان کر کہ الحمدللہ آج ایچا لیجنز فورم جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں اپریڈ کر رہے ہیں ہمارا یو اے چپٹر ہے ہمارا مروکو چپٹر ہے ساؤس افریکن ہم نے کنٹیز میں جمپ ان کیا اس کے لئے سینس ریلیشن کنٹیز کا ہمارا چپٹر ہے ٹوٹل کی اس وقت اٹلیسٹ ہم لوگ سیون کنٹیز میں کر رہے ہیں نہیں لیکن یہ کس طریقے سے یومن ڈیویلپمنٹ پر کام کرتے ہیں اور کیا مطلب وومن امپاورمنٹ کی بھی ہم آگے بات کریں گی کیونکہ وومن امپاورمنٹ بند چل رہا ہے کل وومنز ڈی بھی ہوگا تو لیکن یہ کہ کس طریقے سے آپ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جس لیول پر ہے اگر ہم تھوڑی سی بھی ایفرٹس کریں تو ہم لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں مزید پاکستان میں یہ کہ ہم لوگ بہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اپنی چیزیں ڈاپٹ کرنی پړیں گی ہمیں اپنی چیزوں کو اپریشیٹ کارنا پڑے گا میں نے اپنی چیزوں کو اپریشیٹ کڈا پڑے گا جی میڈے پاکستان ج ، میڈے پاکستان ا�나ς کیا کرتے ہیں چونکہigonکہ میڈے پاکستان چیزیں عور سکتے ہیں ایک اور اس furum اور ہما campo نے زیادہ اپنے طرح والی کام کریا کہ segment قریب کریں اور ہی جوالہ لہور اور کراچی ایسلامبالم اس دنہら اگر ، یا ایسلامبالم میں اس میں سے ان واجڈا ہے اور جانب دیاATVQue وہ تجس Galile했 vaccins مر بار کارچی ایسلامبالم Lore قروب مج зависش دنeres مٹرپولٹن لابد جی لاwheelد کل رک shrink میں پشاور میں گیا ہوں ملتان میں گیا ہوں میں پشاور سے آگے کشمیر میں گیا ہوں آگے جو میرا فیوچر کا پلان ہے وہ میں نے کیونکہ بہت human resource تو وہاں بھی موجود ہے نا اس کو بھی guidance کی ضرورت ہے direction کی ضرورت ہے بالکل میں آپ کو example share کرتا ہوں میں ملتان میں گیا میں کانفرنس بین کرنا ہوں سوت ملتان کانفرنس آفٹر اید تو میں وہاں پر اچھے اچھے میں reasonable business executive سے میں ملا ہوں ان کو میں نے بتایا جی میں نے کانفرنس بھی تو دیور آسکنگ می کیے اس کانفرنس میں آپ کس طرح کی تریننگ کرواتے ہیں تو یو کن امیجن کہ وہاں پر کتنی زیادہ اویرنس کی ضرورت ہے کہ ان کو کانفرنسیز یا سمیٹس کے پتہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ہوتی نہیں ہے سارے وہاں سے بھی کانے کانفرنس بڑے شہروں میں آجاتے ہیں تو ہمیں ادھر جانے ہیں ہم نے وہ ویلیو ایڈ کرنی یہ ایک ایک ادھر اوبجیکٹیو تھا فورم کا پھر ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اس فورم کے ثروح ہم لوگ پاکستان کو انٹرنیشنل لے کر دیں اب ایچ ایر میں اس وقت آپ دیکھیں کہ اب صرف ہم ایچ ایر ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایمپورٹڈ چیزیں پاکستان میں آتے ہیں ہم لوگ وہی کولیفیکیشن لینا چاہتے ہیں لیکن اس کا نقصان کیا آتا ہے ہم ہمارے پاس سرٹیفکیٹ تو ہوتا ہے لیکن پریکٹیکل ہم لوگ نہیں کرواتے کیونکہ ہمیں لوکلائزیشن نہیں ہم نے کیا ہم نے ان کے سیلیبس کو پڑھ کے وہ ایم سی کیوز کو ٹک کر کے ہم نے پیپر تو دے دیا لیکن کانسپٹ بلنی ہوا مین چیزیں کانسپٹ بل کرنا آپ اپنی پروفیشن میں کام کریں اگر آپ کا کانسپٹ نہیں ہے تو آپ اس میں ٹرو ریزلٹس پروڈیوچ نہیں کر سکتے اب ہم نے اس فورم پر کیا کیا ہے کہ اس سال میں نے ایک اپلیکیشن لانچ کی ہے ابھی ہم نے اس کی ویبسٹ لانچ کی اس کا نام ہے ٹیلنٹ بیپ اب ٹیلنٹ بیپ کا مقصد کیا ہے ٹیلنٹ بیپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فرم یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ٹیلنٹ بیپ ڈاٹ کام پر آئیں آپ اپنا سی وی کریٹ کریں اور آپ لوگوں کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ چیڑ کریں میسیجز کریں اور اس کے علاوہ آپ ان کو نیٹورک بنائیں یہ فیسیلٹی اس پر لنکڈین دے رہے ہیں پاکستان کے ایسا کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں ہے اب لنکڈین کے اگر اوپر آپ پریمیم اکاؤن لیتے ہیں تو آپ کو 30,000 روپیز وہ چارج کرتے ہیں منیمم 10,000 روپیز پر منت وہ چارج کرتے ہیں ہم وہ فری دے رہے ہیں لیکن میں جب لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو ان کو سمجھ میں نہیں آرہی نا کہتے ہیں ہم لینڈین کریں ہم کیوں کریں میں نے کہا آپ کب تک لوگوں کے محتاج رہیں گے آپ انڈیا کو دیکھیں دنیا کا نمبر وان اس وقت جو ایمیل کوپٹ ایمیل ہے وہ میکروسوفٹ کے پاس ہے اس کے بعد جی میل کے پاس ہے جی میل امریکن میکروسوفٹ امریکن فیس بوک کی بات کریں وہ وہاں تو فیس بوک نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں انڈیا کا سرچ انڈیا کا سرچ انڈیا انڈیا کا سرچ انڈیا انڈیا کا اپنا اپنا ایمیل باکس ہے آپ کو مزے کی بات میں جو بتانے لگا ہوں آپ کو بتا ہے کہ دنیا کا سیکنڈ بگست کنٹری کونس ہے جس کا کوپٹ ایمیل ہوتا ہے انڈیا نمبر وان میکروسوفٹ امریکن نمبر 2 جی میل امریکن نمبر 3 zoho which is indian product what are we doing ہم سرف ٹیلنٹ کو export کرتے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر چیزوں کو build نہیں کر رہے ہیں capacity building نہیں ہو رہی Agnary اپنے کو بات میں چاہتا ہوں میں پہلے کوشش کیا ہوں انڈیا کا سار دنیا چاہتے ہیں انڈیا کا تحرک تناس انڈیا کا عملان ایک ننسی طرح اپرچونٹییز ہے اگر لوگ سب بھاگتے ہیں اانکھی پند کنے والی ۚوٹر بھاڑی تو پھر کیا ہوگا کوئی بھی opportunity create ہمیں پھر learnنے ہیں محنت کرنی ہے بات کرنی ہے کوئی ایسے فورم create کرنے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کوئی بھی آپ کو HR کا کوئی national level پر فورم نظر آتا ہے پاکستان میں آپ خود سوچیں آپ کو ملیں گے بہت میرے بہت سارے دوست ہیں آج دن مجھے ملتے ہیں انہوں نے فورم سٹارٹ کیا میں ان کو شاباش دیتا ہوں لیکن میں ان سے یہ ضرور کہتا ہوں دف جاتے ہیں سٹارٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اندر جو کنسٹنس سی چاہیے ہوتی ہے پیشنس اور ایک جو ہوتے ہیں کونسٹنٹ افرد وہ کہا اچھا جی آپ لوگوں آپ بھی اگر کچھ HR related کچھ اپنی فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو نمبر سکرین پر دیا جا رہا ہوں گا 0512331678 جن آپ کال کر کے پروگرم کا حصہ بن سکتے ہیں جی اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا فورم اپنے ذاتی اپجیکٹیوز کو اچھیو کرنے کے لئے چلاتے ہیں سوسائٹی کے اپجیکٹیوز نے ذاتی اپجیکٹیو کیا میں نے فورم سٹارٹ گیا فورم سٹارٹ کرنے سے پہلے لیکن مجھے دو لوگ جانتے تھے اب مجھے دو سو لوگ جانتے ہیں ہم مجھے اپرچینٹیز بھی ملتی ہیں جوب اپرچینٹیز بھی ملتی ہیں کنسٹنسی کی اپرچینٹیز بھی ملتی ہیں اللہ تالہ کی زادت آپ کو اس کے روارد دیتی ہے مجھے اچھی جوہ ملی پہلے میں لے رہا تھا اب مجھے تین لاکھ کے جوہ مل گی میرا اپجیکٹیوز اچھیو ہو گیا فورم کیا یہ زیادتی ہے کہ میں نے اپنے 2017 تل نا ہوں I saw many فورم سٹارٹی and گوئی why because وہ ان کے پرسنل اپجیکٹیوز فورم کی اپجیکٹیوز نہیں تھے number one number two آپ کی جو چیز کوئی بھی جو تو ایک سیٹی لیول پہ کام کری ہوگی یا ایک پروینس لیول پہ کام کری ہوگی اس کا ایمپیکٹ وہ نہیں آئے گا لوگ جانا چاہتے ہیں کہ جو چیز بیگ برینڈ ہم امپورٹ چیزیں کیوں خریدتے ہیں یا باہر کی چیزیں کو کیوں اپیشیر کرتے ہیں کیونکہ میں پتے ہیں یہ جو پروڈکٹ ہے آپ دبائی جاہیں گے وہاں بھی ملے گی ٹرکی جاہیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی چیزوں کی برینڈنگ کی ہے ہم لوگ اپنی برینڈنگ کی طرف آتے نہیں number two availability ہماری availability بھی ہمیں کرنی ہے اس کے لیے پھر آپ کو فیملی کا ٹائم بھی ڈسٹاپ کرنا پڑتے ہیں اپنی ذاتی اپرارٹیز کو بھی چینج کرنا پڑتے ہیں اور پلس جیسے کہ آپ نے کہا نا غلا مستفا صاحب کہ it has to be cause oriented purpose oriented it should not be individual آپ کے جو اپنے stakes ہیں اپنے فائدے ہیں آپ کے موبائل پر واتسپ باہر کا فیس بک باہر کا دراز باہر کا جتنی بھی اپلیکیشن کوئی ایک اپلیکیشن ہے آپ کے پاس پاکستان کی سوائے وہ بینک ہے کوئی آپ یوز کرتی ہو نیٹ ورکنگ کے لیے جوپس کے لیے کوئی ایسی اپلیکیشن نو we don't have so we need it we need to come up we need to be the tiger of asia وہ ایک زمانے میں ہمارے پولیویشن کہتے تھے patient tiger patient diagram and we have to be ضروری نہیں کہ ان کے کہنے پہ بنے ویسے بھی بن سکتے ہیں تو میں اب جو میرا جو پلان ہے انشاءاللہ میں نے 2022 میں پاکستان میں اس کو 100% رولاڈ کر کے next year we are going to launch this application in the other countries but first target is پاکستان پاکستان کیونکہ یہاں سے response ملے گا سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کا اتمال جیتنا اللہ کا شکر ہے ہم لوگ پاکستان میں پانچوے نمبر پرے ہیں پاکستان میں اگر ہم جتنی ساری پاکستان میں بلکل اچھا یہ مجھے بتائیے پاکستان میں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ ایرا میں بہت جیسے ابھی software engineer ہیں اور tech firms بہت امرج کر کے اوپر آئیں اگر tech firms آئیں ہیں مشروب کی طرح لیکن بہت ساری پھر چلی بھی گئے یہ جو سٹارٹ اپس ہیں پاکستان میں یہ کیوں اتنی جلدی ختم ہو جاتے ہیں انڈ کی طرف آ جاتے ہیں کہ سٹارٹ تو بہت سے مطلب لوگ کرنا تو چاہ رہے ہیں لیکن اس کو سسٹینیبیلیٹی میں کہیں آکے ہٹ پڑتی ہے میں کل ایک بک پاڑ رہا تھا اس ان امریکن بک اس میں لکھے ہو سیکرٹس آف ہنٹرڈ لیڈرز ہنٹرڈ لیڈرز میسے جو 50% لیڈرز نے جو کی بتایا نا پری سکسیس کے بچے that was دیر ہمی رسورسز ہمی رسورسز ہمی رسورسز مینز تیم جس کے ساتھ یہ کام کرے جی جی ان کی جو تیم ان کے پیر پر اب پاکستان میں جتنا تکنولوجی کے حوالے سے کام آیا اتنی تکنولوجی ایجوکیشن کام نہیں ہوا ہم جی کام آیا جی ایجوکیشن اگر آپ نے چک کرنے آپ کام پیر کریں سوفٹر انجینئرز کے ایتھکس اور کام پیر کریں ادر جو پروفیشنل کے ایتھکس کیا فریک ہے کیا فریک ہے بتائیں زرا ریلیابیلٹی نہیں کمیٹمنٹ نہیں ایسا کیوں ہے ایسی ایسا ریزن یہ ہے کہ آپ نے کبھی سڑک پر گاڑی چلائی ہو تو آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ سکون سے جا رہی ہیں پیچھے سے ایک بندہ باگ کر آ رہا ہے اس کو کوشش ہے دس گاڑیاں کروز کر کے بس وہ اپنی منزل پر پہنچ ہے لیکن دو منٹ بعد آپ سگنل پہ پہنچتی ہے تو آپ بھی ادھر کھڑی ہم یہ چاہتے ہیں کہ راتو رات امیر ہو جائیں آج کے جو سوفٹر انجینئرز ہیں یا آج کے جو ملینئرز they want to become rich overnight which is not possible yes you can become rich overnight but at the same time you can become poor as well overnight so جو gradually development کا process ہوتا ہے ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں میرے جو یہ talent بیو application ہے اس میں سوفٹر انجینئرز ہی ہوتا ہے میرے ساتھ تو میں ہمیشا کیا کرتا ہم ایک رسورس رکھتا سو سو ایک سو ایک 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 آپ تیار کرتے ہو بلکل آپ بنچ strength بنانی پڑتی ہے سوفٹر جو start ups ہیں جو بنچ strength develop سارا کچھ خودی لوڈ لیتے ہیں پھر کہیں نہ کہیں وہ ہو جاتی کیونکہ ٹیم پہ وہ نہیں کرتے وہ پہ پہ پیسہ بچا لیتے ہیں جی گووننٹس موڈلز ان کے نہیں ہوتے ہیں آچھا وہ جو آتی ہیں جو سیڈ منی کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے پاس موڈل چونکہ وہ سیڈ منی ہوتی ہے وہ تو آٹومی اپنی اپنی مینجمین بٹھا دیتے ہیں وہاں پہ آپ وہ they become share holders they make sure کہ you earn money لیکن جو let's say individual جو entrepreneurs ہیں جو start-ups ہیں جو sole proprietors ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں they don't want to invest in human resources in building you can say the overall organizational processes and system and even if you tell them یہ وجہ ہے ان کے downfall کی آپ ہر چیز کی ایکسپرٹ تو نہیں آسکتے ہیں اب یہ multinational companies ہیں یہ outsource کیوں کرتے ہیں certain functions because they want to focus on their core business وہ کہتے ہیں میں اس پر focus کروں گا یہ میرے کام outsource کرتے ہیں جو specialist ہیں پر ایکسپل پی آر خود نہیں کرتے ہیں وہ پی آر کمپنی کو انگیج کر لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہ ہم سے double triple پیسے لے رہی سیلز بھی دیکھ نہیں سی ہم نے پی آر ڈیلیوری دو ہاتھ سے دو تر بھو اٹھا سکتے ہیں تین نہیں اٹھا بلکل اچھا یہ جو HR legends ہوتے ہیں جو HR professionals ہوتے ہیں career counselling کی ایک بڑی terminology جو ہے وہ آج کل زبان زدہ عام ہے اور بڑی مرض کی بھی جی کاریر کانسلی ہونی چاہی کاریر کانسلی 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 کیا ہے بکوز کہتے ہیں کہ آپ کاریر بیٹر کانسلی دیرکشن دیتے ہیں کیا کس طرح جانا بکوز نوری یہ بھی دیکھا گیا کہ ہم ترینڈ کو زیادہ فولو کاریر اپنی اپنی نور سیل کام آپ بھی کانسلی سیل کانسلی 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 آپ اس کو کانسلنگ کہہ لیں کوچنگ کہہ لیں یا منٹورنگ کہہ لیں کہ جو آپ کے کام کو observe کریں آپ کے behavior کو observe کریں آپ کے gaps identify کریں based on his experience اور آپ کو identify کریں کہ یہ چیزیں آپ نے improve کرنی ہے اور آپ ان کو improve کریں but somehow we feel we are perfect one number two we don't need advice from other people and generally this trend اور this kind of behavior is here in Pakistan آپ فورن میں جائیں آپ کو بہت زیادہ coaching ملے گی لوگ کسی کو reply کرنے سے پہلے بینہ وہ discuss کا نام صند کرتے ہیں کہ میں ایسے الفاظ استعمال نہ کر لوں ایسے email نہ کر دوں کہ جس سے situation بہتر ہونے کے بجائے situation خراب ہو جائے خراب ہو جائے ابھی تک جو ہمارے ہمارے اوپر research کی گئی ہے internationalی بھی جو ہمارے بارے میں لوگ رائے رکھتے ہیں وہ یہ کہ ہم لوگ اکھڑ مزاج لوگ ہیں sub continent کے لوگ ہیں including Pakistan, India ایسا کیوں ہیں یہاں کے تو لوگ بڑے خوش مزاج مشہور ہیں weather سب سے پہلے reason ہے چونکہ ہم لوگ جو ہے گرمی ہوتی ہے اس علاقے میں تو weather ایک اس کی reason ہے number two یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر ہمیشہ لوگوں نے آ کر حکومت کی ہے ہم لوگوں کے اندر وہ ہے ہی نہیں کہ stand لینے والا بس ہم لڑ لیتے ہیں لیکن پھر ہم لوگ فوراں گھبرا بھی جاتے ہیں third reason یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر اس طرح سے تبدیلی نہیں لے کر آنا چاہتے ہیں جس طرح ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ ہمارا status improved ہو جائے وہ والی change لیکن اپنی personal development کو پر ہمارا focus نہیں ہے we are done with our personal development when we are done with our studies تو اس کے بات post studies ہماری personal efforts کیا ہوتی ہیں اپنی grooming کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ employer ہمیں training دے employer ہی ہمیں سارا کچھ کرے ہماری ذاتی کوئی responsibilities نہیں ہے whereas you have to set your own personal development goals اور اس کے لیے آپ کو career counseling کی ضرورت پڑتی ہے you need to find a person جس سے آپ ایک دفعہ check ضرور کریں وہ کیا ہمارے مذہب میں ہے نا کہ مشورہ جو ہے وہ مومن کی امانت ہے بالکل یا اگر آپ کو کوئی بھی نہیں مل رہا تو at least آپ دیوار سے مشورہ کر لیں تو دیوار یہ آپ کو بتا دیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ تو اگر آپ مجھے کو follow کر لیں کہ مشورہ کریں آپ کو بکڑوں سے کہیں کہ دیکھیں کون اس کے بارے میں کوچنگ دیتا ہے اچھا غلام صاحب ایک اور چیز بڑی امپورٹن ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ job کرتی ہیں اور بڑی اچھی position پہ ہوتی ہیں بڑی اچھی ان کے پاس ڈگریز اور education پہ ہوتی ہے بہت ایک certain point of life میں آگے ان کو break دینا پڑتا ہے اپنے career سے اب obviously once ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ once we talk about women it's not like a small portion we are talking about 51 person so how can they come back اپنے career میں کم بیک کیسے کر سکتی ہیں اور اس کے اندر میں جو لگتا ہے بہت important point یہی والا ہونے والا جو آپ اپنی personal capacity building کے اوپر آپ ساتھ کے ساتھ کام کرتے رہے تو آپ کو فائدہ دیتے بات اگین ستھ میں چاہوں گی آپ کھوڑا ساتھ اس کو ڈسکس کریں بہت سری لڈکیان واپس آنا جاتی اپنی کاری بریک لیا اس وقت آپ اپنی پرسنیلیٹی building کے اپنی پروفیشنل ڈیویلیمنٹ کے اپر کام نی کرسکے نو پروblem بات اپنی مویمت آپ پروفیشنل فیلد تو آپ اس کے لئے تیاری کریں اگین آپ دیکھیں آپ کس فیلد میں نمبر ون آپ اس وقت جو ہمارے پاکستان میں جتنی بھی ہوا دن واپس آنا چاہتی ہیں ان کی 95% لوگ ان میں سے work from home سرچ سرچ کرنے کی اگر آپ چاہرہ چونکہ وہ دی واند کی ایزی ایزی وے ہو کچھ کنسٹرینٹس بھی ہوتی ہیں کسی 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 چاہتے ہوں اس ترے کی سکلز کنی پڑے گی سکتے تو اس کو آپ کو سیکھ نا پڑے گا اب سیکھ نے کے لیے سا کو نکل بڑے گا کئی دفعہ میں نے اسی لوگوں کا انٹریو کیا تو وہ پہلا کونسٹ یہ شو کرتے ہیں کہ سر آئم سوری میں تو انٹریو کے لئے نہیں آ سکتی میں کہ بیٹا آپ پھر ہم آپ بتائیں آپ نے ملنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے آپ نے اس کی ایچیٹور کو observe کرنا ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ پرسنل لانگٹرم ہم ایسا چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا ہے وہ آپ کو اچھے لیکن میں آپ کو بتاؤں اس چیز کی تھوڑی سی اب چینج ہے جیسے اب آپ دیکھیں جنائیت نیشنز ہے جنائیت نیشنز پہ جب آپ اپلائے کرتے ہو تو اس میں آپ کی پرسنلیٹی ججنی کی جاتی ہے وہ صرف آپ کا skill set دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے it all depends کی اندھن ان کی جو انٹرویو ہوتے ہیں اس میں picture بھی نہیں ہوتی it's just telephonic interviews تو اس میں کچھ certain criteria's ایسی ہوں گے یا requirements ایسی ہوں گی انتا ہے کہ انہیت نیشنز کی وہ office میں آپ کو بلاتے ہیں جب انٹرویو کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹھیک ہے آپ کی وہ جو local team ہوتی ہے وہ ان کو سارا support کر رہی ہوتی ہے اپریلی دکھانے کو یہ ہوتا ہے کہ picture بھی نہیں آئی اور نہیں آپ نے یونیٹی نیشن کا office آپ نے کبھی بھی اس کا جو interview ہے آپ کبھی بھی اپنے گھر بیٹھ کے نہیں دے رہے ہوتے you have to go to their office locally let's say islamabad میں یا پشاور میں میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں میری friends ہیں وہ وہ چھوٹی چھوٹی cities میں وہ گئے ہیں انہوں نے وہاں پر interview دیا وہ امریکہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا جو question تھا کہ وہ ہم نے پاکستان میں آپ نے جو واپس آنا ہے اپنی field کے اندر تو اس میں پہلی چیز آپ نے اس میں اپنے آپ کو جو اس میں لیٹس چینجیز آئی ہیں اس کو آپ نے adopt کر رہے ہیں number one آپ number two آپ نے اس کے اندر آپ دیکھیں جو expert لوگ ہیں ان سے ملیں آپ ان سے پوچھیں کہ جی وہ آپ ان سے mock interviews کروائیں آپ انٹرویوز اگر آپ کے سکسیس آپ اپنا cv evaluate کروا ہے ہمارا cv پناہ ہوتا ہے پرانا ہم نے remake کرنا ہے اور اس کے لیے اور cv میں بھی اپنی professional چیزوں سے زیادہ آپ کی اپنے خاندان کی history لکھی بھی ہوتی ہے کب پیدا ہوئے کہ تے بہن بھائی ہیں میرےڈ ہے نہیں میرے اس سے کیا مطلب ہوتا ہے یہ بڑا فرق ہے ہمارا بھی کلچرل ایسپیک جو آپ جو آپ کے لیے انٹرویو کے لیے جاؤ گے تو ضرور پوچھا جاتا آپ شادی شدہ ہیں شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے کیا ہے اس طرح کے سوال آپ کے جو پرسنل کیابیلیٹی ہے پوٹینشل اس کو کام جج کیا جاتا ہے اس کی ایک ریزن جی ہے کہ ہمیں نا مین desc proverb اب جتنے بھی جو فورم بنایا انہیں اپنے پرسنل اچھیو کیا ابھنی پروسنل اچھیو کیا اچھیو کیا لیکن بات یہ کہ میں نے لوگوں کو educate کتنا کیا آپ کی جب top management educate نہیں they should look at the talent اب یہ جو نیتم ہوتی れた equality diversity inclusion and equality equality کیا ہے at the time of interview you should not look at the personality of the person you should not look at جنڈر اور اس کا جو میریٹر سٹیٹس ہے اب وہ مجھے ایک میرا دوست میلا وہ کہتا ہے جی میں نے ایک بڑا زبردست کینڈیڈیٹر انٹیفائی کیا اس کو میں نے انٹرویو کے لیے بھیجا تو بہت سے دیکھتے کہ مجھے اس کی شکل نہیں پسندے آپ نے کام کرانا ہے آپ نے شکل کو کچھ رکھنا ہے جناب بہت مزیدار گفتگوی غلام اصرا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت ہمارے باس ختم ہو چکے پروگرام کا لیکن ایچ آر اور ہیومن کیپٹلیز ون سبجیک جس کو پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے اس کے ساتھ ہی جناب سائم آمجد کو اجازت دیجئے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کل اسی وقت اسی جگہ آپ سے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ